بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب وہ بھی اپنے زمانے کے خطب تھے گوائے یہ ان کی شان اور دعلم دیعوبند کے فاضل تھے حضر خاجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ اور میرے والد اسمیتی میرے پیرو مرشد شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بڑی محبت اور پیار تھا ان کا تو وہ بنوری ٹون میں آئے اس وقت ہم طلبہ تھے تو بنوری ٹون میں آئے تو وہ ایک دعلان بناوا ہے باغیچہ وہاں ان کا تخت لگا دیا حضر بیٹھ گئے اب سب طلبہ اردگیز بیٹھ گئے اب طلبہ کو تو سننے سنے ہیں کہ حضر طلبہ ان کے طرف مو کر کے ہم بیٹھے ہیں کہ حضر شاید اب دور حدیث کے طلبہ تھے ہم نے کہا اب حضر کوئی بیان فرمائیں گے اب وہ حضر جہاں تخت پر بیٹھے ہیں اور حضر نہیں ہوں سر جگایا ہوگا ہے گوہ تکیہ پڑا ہے اور حضر آتی پارتی مار کے بیٹھے ہیں اور سر جگایا ہے خاموش اب ہم یوں دیکھ رہے ہیں اب بیان شروع کریں گے اب شروع کریں گے کیونکہ بہت سے اولیاء کاملین آتے ہیں سٹیج پہ آتے ہیں کچھ دیر مراقب رہتے ہیں اللہ کی نصر مدد مانگتے ہیں اس کے بعد قطبہ پڑھ کے بیان کرتے ہیں اب حضر تو خاموش کافی دیر ہوگی اب سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یار کہ خیریہ دے گی اب حضر نے سر اٹھایا سارے مجمع کو دیکھا کیا فرمایا فرمایا کہ جو ہمارے سکوت سے نفع نہیں اٹھا سکتا وہ ہمارے کلام سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتا اللہ اکبر یہ فرمایا پھر مغرب کی ازان تک حضر بلکل خاموش بیٹھے رہے اور اس کے بعد کی جو ہماری کیفیت تھی کلب کی آپ یقین کریں کہ ہم دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے ایسا ایسا تصرف ہمارے قلب پہ اور جناب ہمارے ایسا دل دہلا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں رو رہے دھاڑے مار چیخیں مار کے طلبہ رونے لے گو اور حضر خاموش رہے اس چیخ پکار پہ خاموش ہیں آوزاری پہ خاموش ہیں اور ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور حضر مغرب کے ازان ہوئی ہے تو حضر کے سر اٹھایا اور مسکرائے اور اپنے نماز کے لیے اٹھے ہم پھر اٹھ گئے لے کے یہ بات ہے تو اصل میں پیرو مرشد جب خاموش بیٹا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا لے رہا ہے اس لئے کہ جب وہ انوارِ الٰہی اس کے اوپر بارش پرستی ہے تو بارش جگہ پر پرستی چھینٹے ہی دو تک پڑتے ہیں تو جو پاس بیٹھے ہوئے اس لیے سے بیٹھ جائیں تو وہ پیر و مرشد کی خاموشی سے وہ پا جاتے ہیں جو کلاموں میں نہیں ملتا موسیقی